موسیقی 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 اب ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں ایک مقابلہ پہلے بھی ہو چکا ہے یہ آئی پیل دوہزار تئیس کا دوسرا ہی مقابلہ تھا جو ایک اپریل کو پنجاب کے محالی میں کھیلا گیا تھا حالانکہ اس میچ میں بارش آ گئی تھی اور ڈی ایل ایس میتھرڈ کے ذریعے پنجاب کنگز نے اس مقابلے کو سات رنوں سے اپنے نام کر لیا تھا اب سات رن سے پنجاب کی وہ جیت تھی ارشدیب سنگھ نے اس میچ میں تین وکیٹ جھٹکے تھے تو اس لحاظ سے ارشدیب سنگھ پر بھی سبھی کی نظریں ضرور بنی ہوگی اب ایک نظر اگر پوائنٹس ٹیبل پر بھی ڈالیں تو پوائنٹس ٹیبل میں ایک ٹیم ساتوے نمبر پر ہے ایک ٹیم آٹوے نمبر پر ہے پنجاب کنگز دس میں سے پانچ مقابلے جیت چکی ہے اور ساتوے نمبر پر موجود ہے وہی کولکتا نائٹ رائیڈرز کی بات کریں تو دس میں سے چار مقابلے جیت کر کولکتا نائٹ رائیڈرز آٹوے نمبر پر موجود ہے تو ایسے میں کولکتا نائٹ رائیڈرز بھی اس مقابلے کو جیتنا چاہے گی اور پنجاب کنگز بھی کولکتا میں جا کر وہ جو کولکتا کے گھر میں ہرانے کا جو سواد ہے اس کو چکھنا چاہے گے اب کےکیار کے کھیمے میں بھی سمسیائیں دیکھئے کئی ساری ہیں حالانکہ گرباز کا فارم واپس آ چکا ہے کپتان نیتی شرانہ نے بھی کچھ رن بنایا ہے لیکن آندرے رسل جو ان کے پاور ہیٹر ہیں ان کے بلے سے ابھی تک رنز نہیں نکل رہے ہیں گیند بازی میں حالا کہ ایک دو اوور کرواتے ہیں کچھ وکیٹس ضرور نکال کر دے رہے ہیں لیکن بلے بازی میں ابھی تک آندرے رسل کا بلہ نہیں چلا ہے پوزیٹیوز ان کے لیے یہ ہے کہ یہاں پر رنگو سنگھ لگا تار کولکتا نائٹ رائیڈرز کے لیے رنز بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن یہاں پر سمسیہ یہ ہے کہ ورن چکرورتی جو میسٹری سپینر ہے وکیٹس لینے کے ساتھ ساتھ رنز بھی کافی زیادہ خرچ کر رہے ہیں وہی پنجاب کنگز کی بات کریں تو اوپننگ میں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا کسے اوپننگ کرائیں کیا میتھیوز شوٹ کے ساتھ شکرد بنائیں گے کیا پرب سمرن سنگھ کے ساتھ شکرد بنائیں گے کیا تھر تائیڑے کو اوپننگ کرنے کے لیے بھیجا جائے گا تو پنجاب کنگز کے کھیمے میں بھی سمجھ ساب ہوتا ہے اور کھگیسو ربادہ جس طریقے سے ان کا پرفارمنس رہا ہے وہ بھی پنجاب کنگز کے لیے تھوڑا سا چنتہ کا وشہ ضرور بنا ہوا ہے ایسے میں دونوں ٹیموں کی سمباویت پلینگ 11 بھی ہم نے آپ کو بتائی پچھ ریپورٹ بھی ہم نے آپ کو بتائی پوائنٹس ٹیبل کا حال بھی ہم نے آپ کو بتایا کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کون سی ٹیم زیادہ مجبوط نظر آ رہی ہے آپ کو کون سی ٹیم اس مقابلے کو جیت سکتی ہے اس کے علاوہ اگر ابھی تک آپ نے نیوز نیشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد سے جلد کر لیجئے کیونکہ اوکیناوہ پریزنٹس چیمپئنز کی جنگ نیوز نیشن پر لگاتار جاری ہے بہت شکریہ